اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو لائف سکن پالش کی ریزرٹس دکھاؤں گی جو کہ انسٹنٹ وائٹنگ ریزرٹ دیتا ہے آج میں سب پرادکٹس ایک ہی برینڈ کی یوز کروں گی سوفٹ ٹچ کی اور زیادہ تر پولرز میں اس برینڈ کے پرادکٹس ہی یوز ہوتے ہیں ایک تو یہ ریزنیبل ہیں وائٹنگ بھی ہیں اور ایزی لیے آپ کو مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور تقریبا ہر کوئی ہی اس برینڈ کو جانتا ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس سے پہلے میں نے کافی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سکن پالش کرنا بتائی ہے آپ میری چینل فیشن بوکس ونٹو ون پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر سرچ کر سکتے ہیں سکن پالش بائے آئیشہ خالد یا پھر سکن پالش بائے فیشن بوکس ونٹو ون چلیں جی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سوفٹ اچھ کا وائٹننگ پاوڈر ہے کوانٹوٹی آپ اپنے حساب سے بنا لیں ابھی میں صرف ہاتھ اور پاؤں کے لیے بناوں گی اور فیس کے لیے بعد میں کچھ ایکسٹرا پرڈکٹس ایٹ کروں گی اب اس وائٹنگ پاوڈر کی جگہ آپ کسی اور کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے اس سکن پالش میں بلیچ میں کیونکہ یوز کر رہی ہوں آپ کو جو سوٹ کرتی ہیں آپ وہ مکس کریں جس سے آپ کی سکن خراب نہ ہو سکن پہ ریش نہ ہو اچھا اس کے علاوہ سودنگ لوشن شائنر اور بوسٹر بھی میں سوفٹ اچھ کا ہی یوز کروں گی بس ان سب چیزوں کو لے کر اچھی طرح مکس کر کے دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر دو سے تین منٹ کے بعد اس کو دوبارہ مکس کریں گے اور ہاتھ اور پاؤں پر لگا لیں گے بیس سے پچیس منٹ اس کو سکن پر لگا رہنے تو اس کے بعد اسے ریموف کر لیں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو لائیو انسٹنٹ وائٹننگ ریزارٹس ملیں گے سکن پولیش کرنے سے پہلے میٹ شور کہ آپ کی سکن پروپر کلین ہونی چاہیے تاکہ سکن اچھی طرح سوفٹ اور سمودھ ہو جائے اور پھر سکن پولیش اپلائے کریں اگر ایسے ہی ڈرائی سی سکن پہ آپ سکن پولیش لگائیں گے تو ریزارٹس اتنے اچھے نہیں ملیں گے اور سکنڈلی فیس پہ سکن پولیش کرنے کے بعد ماسک لازمی اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ میں کوشش کروں گے کہ آپ سے سوفٹ ٹچ کی وہ سب پروڈکٹس شیئر کروں جو میں پرسنلی خود یوز کر چکی ہوں ان کا مڈ ماسک بہت اچھا ہے ٹرپل ایکشن کلنزر بہت اچھا ہے انشاءاللہ سب شیئر کروں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اور ہر پروڈکٹ کی سپریٹ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گی اور ان کا آلٹرنیٹ بھی بتاؤں گی کہ آپ کس پروڈکٹ کو ریپلیس کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے ساتھ اس کے علاوہ میں اپنے کوکنگ چینل ایزی ریسپیز بھائی آئیشہ خالد پہ گیو اوے رکھنے والی ہوں اور گیو اوے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو میرے کوکنگ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جیسے ہی تھاؤزن پلس سبسکرائبر ہو جائیں گے تو میں اس چینل پہ گیو اوے اناؤنس کروں گی اور وہ سب لوگ اس گیو اوے میں حصہ لے سکتے ہیں جو پہلے اس چینل سے گیو اوے لے چکے ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں میں پھر سے روپیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ نے دو کام کرنے ہیں پہلا میرے کوکنگ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوسرا اس چینل پہ جو سب سے ریسنٹ ویڈیو ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور آج سے جو بھی ریسنٹ سبسکرائبرز ہوں گے میں ان کے نیمز نوٹ کر لوں گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی